انسان کی پسند اور نا پسند کیا ہے اب یہاں پر بہت سے لوگ بہت کوئی سلکتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں لیکن میں آپ سے صرف ایک بات ہی کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ انسان کی کوئی پسند نا پسند نہیں ہوتی پسند کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے جو رحم کرنے والی ہے ہاں، اگر آپ اس کو پسند آ جائیں تو آپ نیک ہو جاتے ہیں، برگ سیدھا ہو جاتے ہیں اب آگے رہیں گے انسان کی پسند اور نا پسند کی دیکھیں سیدھا اسی بات ہے آپ حدیث کو دیکھ لیں کہ اپنے لیے جو پسند کہتے ہو وہ ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو اب ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سے خواہشات رکھتے ہیں، بہت سے چیزیں رکھتے ہیں جہاں پر پسند نا پسند میں جیلیسی کا انصر آ جاتا ہے تو اسے حسد کہتے ہیں کہ بے چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں اچھے خاصے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کل کے دور میں دکھلاوا بہت ہے فرض کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں خواتین ہیں یا مرد ہیں آپ کہیں سے شوز لیتے ہیں یا کہیں سے کپڑا لیتے ہیں یا کہیں سے آپ سوٹنگز کی کچھ چیزیں لیتے ہیں گاڑی لیے آپ نے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جھوٹ آتا ہے اور جھوٹ کی وجہ سے بوبز اور حسد جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے میرے پاس یہ ایک پینسل ہے اس پینسل کی اصل قیمت دیس روپے ہے میں اگر آپ کو بولوں گا یہ پینسل میں نے بہت دور سے آئی ہے مجھے کیفٹ آیا ہے اور اس کی بہت قیمت ہے یہ سو کی نہیں یہ ہزار کی ہے یا دو ہزار کی اسی طرح ہم میں سے بہت سے خواتین اور مرد حضرات شوز لیں گے تو چاہیں وہ سستے والے ہوں لیکن اگلے بندے کو جب کنوی کریں گے تو بتائیں گے یہ بہت مہت یہ ہے یہ برڈ ہے یہ وہ ہے یعنی کہ ہم اپنی اوقات تو نہیں میں کہوں گا کہ اپنی رسل سے زیادہ کی چیز بتاتے ہیں سو اگلا بندہ اس سے کم طریقہ شکار ہوتا ہے جب وہ کم طریقہ شکار ہوتا ہے تو اس میں پھر حسد آتا ہے لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ حسد وقت کر رہے وقتی حسد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مقابلے بازی یا گہلے کمپیٹیشن کی چیزیں سکلاتے ہیں فلان تم سے اچھا نمبر لے گیا فلان اتنے نمبر لے گیا اس سے بچے بھی کم طریقہ شکار ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میں ہی کوئی کمی ہے یہ کمپیٹیشن لیول تک ہے اب اس سے آگے چلتے ہیں پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکل لائف میں بھی ہماری بہت سی بسند نہ بسند ہوتی ہے اب ہم یہی چیزیں اپنے والدین پر مسلط کر رہے ہوتے ہیں اچھا فلان یہ شوز بہن ہے تو میرے پاس کیوں نہیں فلان کے پاس یہ سہولت ہے تو میرے پاس کیوں نہیں فلان کے پاس بائیک ہے تو میرے پاس کیوں سائیکل ہے فلان کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں یہ سکوٹر ہے فلان کا گھر اچھا ہے تو ہمارا گھر کیسا ہے تو اس سے والدین بھی کم طریقہ شکار ہوتے ہیں وہ اسے بچے یہاں بھی مجھ سے اختلاف کرتے ہیں بات یہ ہے جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے جائیں آپ کی پسند نہ پسند سے خوش نہیں